بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی سرکاری ملازمین کے مطالق زبردست اور بڑی اہم ترین خبر ہے جن سرکاری ملازمین کو ان کا حق نہیں ملا ان ملازمین کے مطالق دھرنا دینے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی تفصیل دینے جا رہے ہیں کہ کون سے ملازمین ہیں جن کے لئے دھرنا دیا جائے گا تو آج کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکنز کو بھی ضرور پرس کریں کیونکہ ہم تمام ملازمین پاکستان کے جتنا بھی ملازمین ہیں چاہے وہ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مطالق یہاں پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم اسی حوالے سے آواز اٹھائیں گے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رحمان علی باجوہ نے اپنی اطلاعات کے مطابق خیبر پختون خان کے ملازمین میں وفاق و دیگر صوبوں کی طرز بر اضافے کے لئے سمری وزیر علیہ کو ارسال کر دی گئی ہے اللہ تعالی خیر کرے کہ 29 تاریخ سے پہلے پہلے خیبر پختون خان کے ملازمین کا مسئلہ حل ہو جائے بسورت دیگر خیبر پختون خان کے ملازمین 29 جولائی دھرنے کے لئے بھرپور تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی میں بزاعت خود رحمان علی باجوہ نے کہا ہے کہ وفاق سے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ دھرنے میں کی طرح اپنے خیبر پختون خان کے غیور ملازمین کے شانہ بشانہ موجود رہیں گے اس اضافے کے بعد ہمارا اصل مقصد حدف تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اور پنشن اصلاحات کے نام پر ملازمین کے حقوق پر ڈاکہ روکنا لیو انکیشمنٹ کی بحالی اور دیگر اجتماعی مسائل بلخصوص تنخواہ دار طبقے پر سو گناہ سے زیادہ ٹیکس میں اضافے کی واپسی پر بھی ہم دھرنا دیں گے رحمان علی باجوہ نے یہ اپنا پیغام دے دیا ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہلا ہے تاکہ ملازمین کے متعلق جو بھی نئی سے نئی اہم ترین اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں وہ آپ دوستوں تک جلد سے جلد پہنچیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا